موسیقی اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم انتہائی انٹریسٹنگ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں میں ہیں لیٹس اے ہماری سیکس ڈرائیف کون کنٹرول کرتا ہے کون سا حصہ دماغ کا یا کون سے ہمارے آزاں ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں دماغ سے کون سے گلینڈز ہیں جو ہمارے مین آرگنز کو مین ہارمونز کو کنٹرول کرتے ہیں کون سا وہ چیز ہے جو لیٹس اے کہ گروتھ پروپر نہیں ہونے دینی تھی یا ابنومل گروتھ کر دیتی ہے لیٹس اے کون سے گلینڈز ہیں وہ لیٹس اے کوئی ٹھگنا رہ جاتا ہے کوئی بہت لمبا ہو جاتا ہے بہت لمبے لوگ جو ابنوملی لیکن انبیلنس ہو جاتے ہیں اور کوئی بلکل ٹھگنے رہ جاتے ہیں اتنے سے وہ کیوں رہ جاتے ہیں ان کی گروتھ پروپر کیوں نہیں ہو پاتی ناظرین آپ نے نروس سسٹم کا تو اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم نے آپ کو اکثر دکھایا کہ آپ یہ تین حصوں پہ مجتمعل ہے برین بینگ دے ہیڈ آف تا بوڈی سپائنل کارڈ اور سپائنل نفس لیکن یہ سپائنل کارڈ نکلتی کہاں سے ہے کون کنٹرول کرتے ہیں گروتھ کون کنٹرول کرتے ہیں ہم نے تھائر آٹ پہ بھی پروگرام کیا ان سب گلینڈز کو جو انڈاکرنگ گلینڈز کا حصہ ہیں ان سب کو کون سے گلینڈز کنٹرول کرتے ہیں جو دماغ میں ہیں اور ہے صرف اللہ تعالیٰ کی بڑھائی دیکھئے کہ اس نے صرف پی نٹ کے برابر بہت چھوٹے سے وزن کے ساتھ پی نٹ کے سائز میں ہمارے پیٹویٹری گلینڈز پیدا کیے جو تین لوبز میں ہیں اور وہ تمام طرح جتنے ہمارے باکی گلینڈز ہیں let's say تھائر آٹ گلینڈز ہیں آڈرنل گلینڈز ہیں ان سب کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور گروتھ ہارمونز دیتے ہیں اور ان کے اوپر دماغ کا ایک ایسا حصہ ہے جو گری میٹر میں مجتمل ہے نکلی آئی ہے نیورونز ہیں اس میں ہائپو تھلمس جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں وہ گری میٹر ہے وہ گلینڈ انڈاکٹرین گلینڈ کا حصہ نہیں پیٹویٹری گلینڈ انڈاکٹرین کا حصہ ہے لیکن ہائپو تھلمس جو ہے وہ گری میٹر میں مجتمل ہے اور نکلی آئی ہے سینٹر ہے اور آٹو نائمک نروس سسٹم اور جتنی آپ خوشی پلیئر سیکس ڈرائیو جتنا کچھ باڈی ابزورپشن جتنی ہوتی ہے کبھی آپ درد محسوس کرتے ہیں کبھی آپ خوشی محسوس کرتے ہیں جتنے ایموشنز ہیں یہ سارے کے سارے وہاں سے آتے ہیں وہ سارا کا سارا کنٹرول کرتا ہے اور یہ واقعہ ہے پیٹویٹری گلینڈ کے اوپر اور پیٹویٹری گلینڈ جو ہارمونز ڈسکریٹ کرتے ہیں لیکن لیکن وہ اگر کم گروتھ ہارمون ڈسکریٹ کرے تو لوگ ٹھگنے رہ جاتے ہیں قط بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا اور اگر بہت زیادہ سکریٹ کریں یہ وہ ہارمونز تو اس صورت میں ان کی گروتھ کئی صورت میں ابنومل بھی ہو جاتی ہے کئی صورت میں پیٹویٹری گلینڈ کے ٹیومر بھی ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ سکریٹ کریں وہ اور ہائپو تھلمز جب یہاں تک کہ آپ کی سیکس ڈرائیو تک کنٹرول کرتے ہیں یہ آپ کے ایون کیڈنی کے وارٹر اور ابزورپشن جو ہے وہ تک بڑھاتے ہیں اور یہ سارا کام اگر پیٹویٹری گلینڈ اور ہائپو تھلمز کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے آپ کا کہ اس میں انٹروینشن کہاں سے ہوتی ہے پرابلم کہاں سے آتا ہے کہاں سے یہ جنریٹ ہوتا ہے پرابلم کہ پیٹویٹری گلینڈ کام کرنا کام کرتے ہیں اور جب کام کرنا کام کر دیتے ہیں گروت پرابر نہیں ہو پائے گی یا ابنومل ہو جائے گی کچھ صورتوں میں تو بلکل گروت ہوتی نہیں جیسے میں نے کہا کہ ٹھگنے رہ جاتے ہیں اور اگر یہ پیٹویٹری گلینڈ اپنے ہارمونز پرابر ریلیز نہیں کریں گے تو تھائر آڈ گلینڈ بھی پرابر کام نہیں کریں گے اڈرنل گلینڈ بھی پرابر کام نہیں کریں گے جب تھائر آوڈ گلینز پراپر کام نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی تھاراکسن بھی پراپر نہیں بنے گی پھر آپ کے ہارمونز افیکٹ ہو جائیں گے باڈی ایم بیلنس ہو جائے گی بڑے گی موٹ ٹاپے کی طرف جانے لگے گی آؤٹ آب بیلنس ہو جائے گی پانی باڈی میں آؤٹ آب بیلنس ہو جائے گا یا پیٹریٹری گلینز پراپر کام نہیں کریں گے اور جب ہائپو تھلمس ان پر پراپر سپروائز یہ بالکل اس کے اوپر واقعہ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ چارٹ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری خوشیاں تھرست، بھوک، سیکس جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ ہائپو تھلمس سے وہ نکلی آئی ہے وہ گری میٹر ہے جہاں اور جو آٹونومک نرویس سسٹم کا سینٹر ہے جہاں سے ہمارا سینٹر یہ نرویس سسٹم کنٹرول ہوتا ہے جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں اور اس نرویس سسٹم کے اس سے جیسے کہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں اس سپائنل کارڈ کے طرح سے نرویس سسٹم کے ذریعے آپ کی فائف سینسز کام کرتی ہیں فائف سینسز کے ہمیں یہاں سیکس سینس کو بھی انکلوڈ کروں گا ٹچ، ٹی، سمیل، ہیر، سائٹ سارا کچھ اس کے ذریعے کام کرتا ہے اور جب یہ فیڈبیک آپ کی سپائنل کارڈ کے ذریعے ریفلیکسز کے ذریعے جہاں سے ریفلیکسز جاتی ہیں آپ کے دماغ میں جانی ہے تو آپ کے دماغ کون جاننے کا حصہ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ فنکشنز کیا ہیں پیٹریٹری گلینڈز کی اور ہائپو تھلمس ہائپو تھلمس گری میٹر ہے نکلی آئی ہے سینٹر ہے اٹرنومک نرویس سسٹم کا جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں اور ہماری پوری باڈی اس کی مدد سے نہ صرف گروت لیتی ہے بلکہ کنٹرول ہوتی ہے درد، بلیئر، سیکس ڈرائیب، بھوک لگنا، تھرسٹ everything is controlled by it اور یہاں انٹرونشن کونسی سپائنل کارڈ کا حصہ کرتا ہے that is فرس سروائیکل فرس سروائیکل جو ہے وہ یہاں تک یہاں اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے انٹرونشن کرتا ہے اس کے ساتھ پیٹویٹری گلینڈز کے ساتھ اور جب اس میں پرابلم آئے گا فرس سروائیکل میں پرابلم آئے گا سبلکسیشن آجے گی یہاں جب پرابلم اس طرح آئے گا کہ آکسیجن وغیرہ پوری طرح نہیں جا پائے گی تو ظاہر ہے آؤٹپوٹ بھی ویری کرے گی فرق اس میں بھی پڑ جائے گا اور جب اس سے آؤٹپوٹ جو ہے جو آکسیجن کی شکل میں دماغ میں جاتی ہے نیورونز کو جاتی ہے گری میٹر کو جاتی ہے سارے برین کو جاتی ہے تو اس سے پھر پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا علاج ہم جو سروائیکل کا جو مین آپ کی یہاں سے جو سپائنل کورڈ ہے اور اس کا پہلا ورٹی براج میں نے کہا کہ یہاں انٹرمنشن کرتا ہے پیٹویٹری گلینڈز کے ساتھ اس کی ہم اجسمنٹ کرتے ہیں کائیروپیکٹر کائیروپیکٹر ویسے ویڈاؤٹ میڈیسن اینڈ ویڈاؤٹ سرجری اور اگر آپ کو اتنے زیادہ پرابلم سے بچنا ہے جو ہم جاتی ہے کہ گروت بھی اس سے کنٹرول ہارمونز الٹی میٹلی گروت ہارمونز بھی اسی سے ایفیکٹ ہونے ہیں اور آپ کی سیکس ڈرائیب بھی اس سے ایفیکٹ ہونے ہیں اس سے بھوک پیاس بھی اس سے ایفیکٹ ہونے ہیں تو جب ساری چیزیں یہ ایفیکٹ ہونے ہیں آپ کے کڈنیز کا وارٹ تک جو اس نے بیلنس کر رکھنا ہے اس کی ایبزورپشن بڑھانا ہے تو یو ہیف تو ٹیک کیر آف ایٹ اور جب فس سروائیکل کی ایجسمنٹ ہے ویل جس چھوئیو بلکل ڈھیلہ چھوڑ دیجئے گا اس کی ایجسمنٹ کریں گے آپ ذرا اس کو خواف ساویہ پہ میں نے لانا ہے اس کو ذرا پلیز ایسے مومنٹ دیجئے گا مومنٹ دیجئے گا بلکل ڈھیلہ چھوڑ دیجئے گا بس 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 بلکل ڈھیلہ اس طرف بھی چھوڑ دیجئے گا بلکل اس طرح بس سی ٹو جی جی پہلے ہم اس طرف کی ایجسمنٹ کریں گے اب دوسری طرف کی ایجسمنٹ کریں گے یہ آپ نے آواز بھی جیسے سنی ہوگی موسیقی 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 موسیقی